ان کو پلانٹ کیا جائے گا اور اس کیمپین کا آباد آج جام شوروں میں میں نے کیا اس کے بعد ہیدر آباد آنا ہوا اور ہیدر آباد ڈیویزن کے تمام جو ڈسٹرٹس ہیں ان کے حوالے سے جو انوائیومنٹ کی اشید درستوں پر بات ہی ہیں کہ کس طریقے سے وارٹر سینٹیشن کو سیورج کو کہ نظام کو بہتر بنانے کی بیورت ہے جو بہیکٹر ایمیشن ہے جو آنو کی گاڑیوں کے ذریعے ہوتی ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سولیڈ بیش کے نظام کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ صرف سولیڈ بیش کی ٹینٹنگ کا پرسیس ہیدر آباد زلے کے لیے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اپلین کے مہینے میں انشاءاللہ وہ آؤٹسورس کر دیا جائے گا تاکہ موڈن بنیادوں پر ہیدر آباد کے اندر صفائی کا کام کی اجازتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد کے لیے لینڈفل سائیٹ کی جو زمین نے اس کو بھی مختص کر دیا گیا ہے اس کی پوزیشن بھی منسپالی کو ہینڈوڑ کر دی گئے گئے اس کے علاوہ جو بھٹے ہیدر آباد ڈیویجن میں چل رہے ہیں جو کہ ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو خراب کرتے ہیں ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ان کو ریگلیٹ کرنے کے لیے ڈکٹی کمیشنر ہیدر آباد اور دی جی سیپا مل کر کام کریں گے تاکہ ان کو پولوشن فری بنائے جا سکے ہسپٹل ویج ہسپٹالوں کا جو کچھلا ہے میڈیکل ویج جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی اور اس بات پر بات زور دیا گیا ہے کہ ہیدر آباد کے اندر پولک پرائیوٹ پارٹنشپ نیبل پر انسینریشن پلانٹس لگانی کی ضرورت ہے جو ابھی انسینریشن پلانٹ ایک لیاکت انیورسٹی میں چلدہ ہے اس کے لاوہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی انسینریشن پلانٹس لگانی کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ بڑی تارار میں میڈیکل ویج کو سیفٹی پرامیٹرز کو مدنظر رکھتے بھی انسینریشن پلانٹس لگانی کیا جائے پلاسک کے بیٹس کے حوالے سے بات کی نہیں کہ جو کیمپین سے نکومت نے کوویٹ سے پہلے کراچے شہر میں سٹارٹ کی اور اچھے طریقے سے سٹارٹ کی اس کو ہیدر آباد میں بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہمارے ہمائندے آئے تھے انہوں نے ویس پورٹر ٹریٹمنٹ ایک لونٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ جو قانونی ریکوائیرمنٹس ہیں ان کی اس کو وہ فورفل کریں گے اور اپنی جو انڈسٹرل بیسٹ وارڈر ہے اس کو ٹریٹ کر کے دسچارج کریں گے اور جو سپورٹ ان کو اس حوالے سے حکومت کی ضرورتیں سیفا کی ضرورتیں سیفا ان کو وہ سپورٹ پروائیڈ کرے گی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو ہماری گرین بینٹس ہیں جو خالی زمین ہے اس کے اوپر فلانٹیشن ایکسسائز کو مزید محصر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اور فیشلہ اور احکامات کے جاری کیے گئے کہ دو چیزیں ہیں جہاں جہاں نرسری اسٹیبلش کر سکتی ہے زلائی انتظام میں وہاں پر نرسری اسٹیبلش کی جائے تاکہ سفائی سپورائی کے سیچویشنی بیٹر بنایا جائے گا اور شجرکاری بھی خوبصورتی بھی بہتر طریقے کو ہوتا کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ این اے جے اور ایڈیویو سے بات کی جائے گی کہ آپ نے ایڈ نائن کی تعمیر کے تائم پر جو آپ کو انوائرمنٹ ہوگوشی دی گئی تھی اس کے تحت آپ کو اول خواہ ایڈ نائن آپ کو پلانٹیشن کرنی تھی موثر طریقے سے پلانٹیشن کرنی تھی آپ کو اس پلانٹیشن کو یقینے مناناتا تو بی جی سی پا اس حوالے سے جو ایڈ نائن ہے اور ایڈ نائن سے بات کریں گے اور انشور کریں گے کہ جو پلانٹیشن کی ایکسرسائز ہے یہ ایڈ نائن کے اوپر ایڈ نائن کے اوپر ایڈ نائن سے ہونے کی ضرورت ہے ہیڈر آباد شہر کے اندر جہاں جہاں نرسریز پائن کی جا سکتے ہیں نرسریز کا تیام وجود میں لائے جائے گا پاکے ان تمام چیزوں کو بھیتر بنایا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ سا ایک ایشیو ٹرافک کے حوالے سے ایڈنٹیفائی ہوا ہمارے دوست ہیڈر آباد چیمبر سے جو آنے لیکن انہوں نے بلایا مشان دہی تھی کہ ہیڈر آباد کے لیے ایک ایفیکٹیف ٹرافک مینیشن پلان کی ضرورت ہے جس کی کڑی اضباط سے سٹارٹ ہوگی کہ سب سے پہلے ہیڈر آباد جنہ کے اندر ایسٹی ٹرافک ہونا چاہیے تو اس چیز کو بھی نوڈ کر لیا ہے یہ ایسٹی صاحب اس حوالے سے ریکمینڈیشن حکومت کو بھجبائیں گے اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی ریزولز کریں گے اور ہیڈر آباد جلے کے لیے ایک پروپور فول ٹائم ایسٹی ٹرافک تاہینہ کیا جائے گا تاکہ جو ٹرافک کے مسائل جسے ایک عام آدمی وہی طریقے سے متاثر ہوتا ہے ان تمام صدو کو ریگریٹ کیا جائے گا اس حوالے سے ڈی 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 اور جس جس ایشو کے اوپر بات کی گئی اس کے اوپر تو سٹیکھولڈز سے ان سے مشابرت کی گئی ایک چیز نہ بتانا بھول گیا کوٹری کا جو کمبائن فلوین ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا وہ بھی بس فنکشنل ہے جو ماضی میں انفورچنٹلی کچھ احکامات ایسے جاری ہوئے موٹر کمیشن بھی اس میں انبول ہوا تھا جس کے بعد ایک کنفیوزن ہے اس کے مینجمنٹ کے حوالے سے اسی طریقے سے چل نہیں پارا تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس حوالے سے بھی جو سائٹ کوٹری ہے اس کی انتظامیاں اگلے افتے کراچی میں مجھ سے آکے دلے گی اور اپنا پروزر دے گی کہ کس طریقے سے سائٹ کے جو اندرشنلسٹ ہیں اس کمبائنڈ فلوین ٹریٹمنٹ پلانٹ کو چلا سکتے ہیں اور اپنے اندرشنل بیش کو ڈسچارج کرنے سے پہلے اس کو ٹریٹ کرنے تاکہ جب وہ ڈسچارج کیا جائے تو وہ ہیزنڈرس نہ ہو وہ مخصان دے نہ ہو وہ ٹریٹڈ پانی ہو تو ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی ہوئی ہے یہ ایک ایفرٹ سندھ انوائیدن پرٹیکشن اگنسی کر دی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کہ کس طریقے سے ہم اپنی محول کو بہتر بنا اور انشاءاللہ پبلک پارٹیفیٹیشن کے ساتھ پبلک کوپریشن کے ساتھ ہم اپنا اپنا کردار اور احسن انداز سے نباہ پائیں گے آخری بات سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سٹیک ہولڈرز آئے رہے تھے انہوں نے آج اس بات پر ضرور دیا کہ جتنے بھی انوائیمیٹی ایشوز ہیں اس میں ہمیں پبلک اویرنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں عوامی رائے کو استوار کرنے کی ضرورت ہے اور میں ہمیں کہوں اس حوالے سے یہ پریس کونسنس بڑی اہن ہے آپ میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے کو بڑے اہم ان کا کردار ہے کہ آپ اپنے اپنے میڈیا ہیوٹس کے ذریعے اپنے اپنے سوسل میڈیا انٹیٹیز کے ذریعے آپ خود سوسل موبلائیر ہیں آپ عوامی رائے کو استوار کریں ہمیں آپ کو انوائیمنٹ ایشوز کو اتنانا ہوا اگر سرکار آپ کو کہتی ہے ٹرافک پولیس آپ کو کہتی ہے کہ آپ کی گاڑی سے دھواں آپ سب کے لیے نقصان دے تو آپ کو مدد کرنی چاہیے اپنی ٹرافک پولیس کی اپنے اداروں کی اگر اداریاں آپ کو کہتے ہیں کہ پلانٹیشن کرنی ہے اور وہ آپ کو پودے پلانٹ کر کے دیتے ہیں تو ان پودوں کی نہیداز کرنا ان کو لکافتر کرنا وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اگر آپ کو بزنس انڈسٹل وارٹر کو دسچارڈ کر رہے ہیں دلاؤ ٹریٹمنٹ تو وہ جو ریش وارٹر ہے وہ آپ کی پانی کی لائن میں آتی ملتا ہے ایمچنی وہ آپ کو ایمچنی مقصان پہنچاتا ہے تو اگر آپ اپنے ریش وارٹر کو پلیٹ کریں گے ریسائیٹل کریں گے تو آپ نہ صرف اپنے حکومت کی مدد کر رہے ہوگے آپ اپنے محول کی مدد کر رہے ہوگے بلکہ اپنی مدد کر رہے ہوگے تو ایمپورٹن چیز یہ ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی خاص بات ہے پی 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 پاکستان ٹی پس پارٹی جو ہے بچ پرائیوٹ پارٹنشیم کہ حکومت اور پرائیوٹ سیکٹر مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ کھامیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ جنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم نہ صرف حل کر سکیں بلکہ سسٹینیبل انداز سے تاکہ لانگ ڈرم لیبل پہ ان معاملات کو ہم حل کر سکیں بہت شکریہ مقصدر صاحب یہ ہوتا ہے کہ بہت شکریہ تو مزرح صاحب پارٹنشیم خطر بھی اٹھتی ہیں آج بھی مزرح صاحب پارٹنشیم اس کے لئے مرکہ پولیشن مرکہ پولیشن آپ کا ایزارہ بھی اٹھائیوٹ اس کے لئے ایک کامات دینا گیا میں آپ کی بات سے بڑا اعتباب کرنے بار اگر ایک تارکردگی دیرو ہوتی تو آج اسے میں میں صبح پولیشن کی ایکسرسائز پر گیا اس کے لئے ایک انڈسٹری مونٹ کا میں نے وزٹ کیا جام شروع میں اس کے اپنان کی اپنان اسی سیپا کے ایک کامات کے بات لگا اور اس کو منٹر کیا جاتا ہے اس طرح میں کوٹری اس پر تباتر کے ساتھ جاتا رہا وہاں پر انڈسٹری ویسٹ وارٹ ٹیٹن پرانس لگائے گئے تو سیپا ان تمام چیزوں کو انفورس کر رہی ہے کبھی وہ لگائے گئے پچھے دروں ڈی جی سیپا نے جو یہاں پر پرائیٹ ہسپتال ہیں جو کہ اپنی میڈیکل ویسٹ کو پروپر طریقے سے ڈسپوز آٹ نہیں کرتے ان ہسپتالوں کو سیل کیا کام کی خلاف کارگائی دی ایک ہی طرح وہ بھٹیاں جو کہ ماحول کو آلودہ کردی ان کی خلاف کارگائی دی تو کام کر رہا ہے سیپا پر دکت ہی آتی ہے کہ سیپا کا کام ہوتا ہے وہ چھپکے ہوتا ہے وہ سیپا کام سلک بنانا انڈرپال بنانا نہیں کو آپ کو نظر آنے سیپا کا جو کام ہے وہ تو محول میں چل رہا ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہوش سیپا کام نہیں کریں میں یہ کہوں کہ سیپا کام کریں لیکن سیپا کو اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور میرا یہاں پر موجود ہونا سیپا کی تین کا یہاں پر موجود ہونا وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہیدر آباد کے ایشیوز کو انوائزمنٹ کی حوالے سے ہم ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو جو کردار سیپا ادا کر سکتی ہیں میں بیسے کے مشیر وزیر آلہ سندھ کے ادا کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ ادا کیا جائے گا حیدر آباد جلے کی بڑی امپورٹنس ہے سندھ کی سیاست میں سندھ کے ایڈنسٹریشن میں پسھلے دنوں وزیر دولیات نے بھی بڑا تفصیل کے ساتھ یہاں پر دورا کیا تھا جو احکامات کے حیدر آباد بیٹری کے علاقے پر ان کو عشو کیا گیا لیکن میں ضرورت اس بات کو دینا چاہوں گا کہ حکومت کے بہت سارے اچھے اقدامات پبلک کی سپورٹ ریکوائر کرتے ہیں پبلک کی مدد ریکوائر کرتے ہیں جب تک وہ آبیرنس ٹریٹ نہیں ہوگی تب تک میں سمجھتا ہوں وہ جو سلوشنز حکومت انفورس کرنے کی کوشش کر لیے وہ سسسٹینیبل نہیں ہو پڑا اس لیے میں آپ ہم کی مدد کاروں کے آپ وہ اقدامات کو ہائی لائی بیس ہے جہاں غلط کام حکومت کرتی ہے ہم سے غلطی ہوتی ہے اس کی نشاندہ ہی پڑے لیکن جو اچھا کام ہو رہا ہے اس پیشلی انباریمنٹ کے حوالے سے اس کو آپ کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ ہیں مرطالب آباد صاحب کارمیٹیشن تو خیل جاتی ہے مگر اس کو کافتا تو جو حکومت کر رہنا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے دوسرا یہ مرم نیدی کے بعد ابھی تو ہے اس کا بیان ہے مرم نیدی کا بیان جانب میں پہلا تو سوال کیا ہے اس پر بالخصوص جن میں پلانٹیشن کی جگہ پر کہتا وہاں پر ہی بات ہیں اور یہاں پر ہی بات نہیں کہ پودہ لگانا سب سے آسان کام ہے اس پودے کو تناور درخت میں کنورٹ کرنا اصل کام ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا میں نے مثال ہی دپا ہوتا جگہ کہ ہم سب کو اپنے بیٹھنے کے لیے فائیہ تو چاہیے اپنی گاری کو کھڑا کرنے کے لیے فائیہ تو چاہیے لیکن اس سائے کو کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ ایفرٹ نہیں کرتے جہاں جہاں اس وقت انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ پلانٹیشن ایکسسائز کر رہی ہے وہاں پر ہم یہ سسٹینبل طریقہ دیکھے آتے ہیں کہ ان پلانٹس کو کون لکافٹر کرے گا اور آج جو پلانٹیشن کی گئی ہے اس کے اندر آگئے ہیں ان تمام چیزوں کو بروے خاطر رکھا گیا اسی طرح جو میں نے ایم نائن کے حوالے سے بات کی چونکہ ایف ڈیو کو انوائرمنٹ اینو سی کی ٹائم پر یہ احکامات جادی کیے گئے تو ان کا کام ہے ناصر کو پلانٹیشن کرے بلکہ ان پودوں کو لکافٹر بھی کرے تو وہ تمام چیزیں جو رہے سیفہ انشاءاللہ 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 کرائے گا جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی دیکھیں پی ڈی ایم تھی پاکستان ڈیموکرائٹک مون ہو جمہوریت کی بقا کی جنگ پاکستان کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے جانے سے پی ڈی ایم آج بھی وہیں کڑی ہے جہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور وہ جمہوریت کے ساتھ ہے پی ڈی ایم کے اندر جو شرکہ جماعتیں ہیں وہ کوئی ایک جماعت نہیں ہیں مختلف جماعتیں جن کی مختلف آرہ ہیں مون بھی اس تحرے پر دور دیتی ہے پاکستان کی پیس پارٹی نے ہمیشہ آئیسولیشن کی پولٹکس کو ریجیٹ کیا ہے ہم نے ہمیشہ یہ خمجھ ہے کہ آپ کو پارلیمان کے ذریعے پارلیمانی سیاست کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے تبدیلی لاسکتے ہیں دوہزار تیرہ میں جب خان ساتھ نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تب بھی ہم شڑک پر نہیں گئے تھے ہم نے پارلیمان کو ترجی دی تھی اور ابھی دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے پارلیمان کو ترجی دی تمام سادشوں کے باوے دی اور وقت میں ثابت کیا کہ یہ پی ڈی ایم کے کچھ قائدین چاہتے تھے یا قابلین چاہتے تھے استفاہ دے دو عمران خان کو زمین خالی چھوڑ دو اس کے لیے ہم نے ان کو قائل کیا کہ استفاہ دے دو اس کا فائدہ اس سیلیکٹڈ عمران خان کو ہوگا نتیجہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم نے پاکستان بھر سے بائی لیکشن نے حصہ لیا چوبائی سندھ ہو بلوچستان ہو خیبر پختونخہ ہو پنجاب ہو چاروں سوہوں کے انگر جو بائی لیکشن ہوئے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے امیدوار بھانی ایک سریعت کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پی ڈی ایم کے امیدوار کو پاکستان کی عوام نے ریجٹ کیا سینٹ کا جو انتخاب اسلام آباد کی نشست کا ہوا آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اپنے ممبران قومی اسیملی میں آئی ایم ایم کے امیدوار کو ریجٹ کیا اور پی ڈی ایم کے امیدوار سابق وزیراعظم یوسف عزا گلانی صاحب کو کامیابی لی تو وقت نے ثابت کیا کہ اگر آپ زمین کو میدان کو خالی چھوڑ کے عمران خان صاحب کے لیے چلے جاتے تو وہ تو وہ اس کے لیے شرم حیالی ہیں وہ تو وہ بائی لیکشن کرا کے اپنا بندہ سلڑ کر آتا اور پارلیمان میں کمپلیٹ اپنا کنٹرول سٹیبلش کر لیتا اور پھر اٹھاروی ترمیر پر شب خون مارتا این ایف سی کے اوپر شب خون مارتا چوبائی خودمختاری کے اوپر شب خون مارتا بلکہ مجھے در یہ ہے اس کو اپنی رات سے اتنا عشق ہے اتنا عشق ہے عمران خان کو کہ کوئی ایسی قانون شازی نہیں کر لیتا کہ زندگی بھر تک عمران خان ہمارا وزیراعظم رہے گا تو آپ مجھے بتائیے کوئی بھی باشعور زیرت سیاسی جماعت کیسے وہ میدان خالی چھوڑ سکتی ہے اس ایسی لیڈر کے لیے جس نے پچھلے پونے تیز سال میں صرف پاکستان کی عوام کا استحصال کیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کیے ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ہمارے فیصلوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے فیصلے پی ٹی آئی مخالف تھے اور جمہوریت دوست تھے عمران خان مخالف تھے اور عوام دوست تھے